موسیقی ہم پڑتے ہیں تقریباً چار پانچ دن یا چھے ست دن ہم شروع میں لگاتے ہیں تو میں سب سادہ جو سبق ہے وہ پڑوں گا ارشاد السرف ایک اس کی مصنف کا نام ضروری ہے کیوں ان کا نام ہے مولانا خدا بخش اس میں اور بھی اقوال ہے لیکن صحیح قول یہ ہے ارشاد السرف کا معنی ہے سرف کی طرف رہنمائی اور یا اگر ہم اس کو اس میں مفعول لے اس مصدر میں معنی اس میں مفعول اس میں فائل تو مرشد السرف یعنی سرف کی طرف رہنمائی کرنے والا کرنے والی کتاب یا کرنے والا عالم تو یہ ہے بدا کی اسعادک اللہ تعالی فید دارین کلمات کلمات در لغت عرب برسی قسم است اسم است و فائل است و حرف است اسم کی مثال رجول و نفرس اور فائل کی مثال زربا و دحرجا اور حرف کی مثال چو من و الہ تو یہ پر یہ مثالیں سب سے پہلے اس سبق میں یہ ہے کہ کلمات لغت عرب میں کلمات جو ہے وہ تین قسم پر ہے ایک ہے اسم دوم ہے فائل اور تسرائے حرف یہ اسم فائل حرف یہ ہم نحومیر میں بھی پڑھ چکے ہیں اور سرف میں بھی پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ ان مسیغہ میں جتنی بھی اسبقے ہیں ہمیں اس میں پڑھتے ہیں کہ اسم فائل اور حرف اسم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے یعنی مقترن بی احد العظمین السلاسہ نہ ہو فائل وہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پائے جائے تین زمانے کون سے ایک ہے ماضی جو گزرہ ہوا زمانہ ہے حال جو ابھی اس وقت جہاں میں لکھ رہا ہو یہ زمانہ ہے اور ایک ہے مستقبل یا مستقبل یہ تین زمانے ہیں تو ان دو زمانوں کو مزارے گئے تھے تو ابھی اسم کس کو کہتے ہیں کہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے مثلا ہم کہے کہ زید تو زید کا نام ہم نے جب لیا تو اس سے زمانے پر کوئی دلالت نہیں ہے فائل مثلا اکلا اس نے کھایا یا کھلو وہ کھا رہا ہے یا کھای گا اور کھل کھاو تو اس میں زمانہ ہے کلم ماضی اور اس میں مزارے اور حرف وہ جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے بغیر کسی زمین زمینہ کی یعنی اس کے ساتھ کوئی اور چیز لگ جائے تو اس کو حرف کہتے ہیں الرجلون آدمی فرسن یہ اسم ہے اگر ہم نام لے لیں تو اس سے کوئی زمانہ زمانہ نہیں بھائی جاتا اس میں وفیل چھو زربا ودح رجا زربا ودح رجا یہ فیل کی مثال ہے اور حرف کی مثال من اور الہ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ لگ جائے تو یہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر سکتا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق وہ زیادہ تفصیل ہم نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ تفصیل ہم مدارس میں کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں جو پڑھا رہا ہوں یہ صرف اس لئے پڑھا رہا ہوں تاکہ اصل جو کتاب کی عبارت ہے وہ طربہ کو سمجھ آ جائے اور پھر بھی اگر یہ طریقہ میرا آپ کو پسند نہ ہو مشکل ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اسے آسان طریق سے آپ کو سمجھائیں گے اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ